لکھ کر وسیعت کر کے اپنے گھر والوں کو دے کر جائیں یہ نہ سمجھے کہ میں اگر مر لگا مجھے کورس مود ہے لیکن وہ لکھ کر دے کر جائیں کہ یہ میرے پیسے ہیں وہ لکھ کر راکھتے بیوی کو بچوں کو یا ادا کر دے جب یہ فلاں کے پیسے ہیں تو وہ اس کو ادا کر دیں یہ تو ہوگا مالی دوسرا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی نرازگی ہے تو یہ آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں اور جی میں اس کے ساتھ پاس نہیں جاؤں جب آپ جائیں گے لطر آپ کو اس پر عجل دیں اس کو جا کر اسے معافی معامل ہے کہ بھائی میں حج کے لیے جا رہا ہوں وہ یہ ضروری ہے کہ میں آتمام ماملات ٹھیک کر کے جائیں تو اس کے حجی کے لیے یہ ہے کہ جب آدمی حج کے لیے جائے تو اس کا فرض ہے کہ لوگوں کو مٹ کر جائیں آپ کسی کو ترین پتہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں آپ کو بھائی ولی ساکھ بھائی میں حج کے لیے جا رہا ہوں کوئی میری طرح سے کوئی آپ کو تقریب کو محلے میں محلے میں جو آپ کو پتہ جو میرے قریبی ہیں ان کو جا آپ کا فرض ہے ان کو مل کر جائیں اور انہوں سے معافی تلافی کریں ہاں واپس جب آئیں تو پھر لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ حجی صاحب کو جا کر ملیں اس کی زیارت کریں اور اسے ملیں کیونکہ اس کو ملنا یہ بھی ثواب ہے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر آیا ہے روزہ رسول کو دیکھ کر آیا ہے اس کے پاس ابھی برکات ہیں نیکی ہیں سواب ہے اس کے پاس بشمار اس نے جگہ دیکھی ہے منا دیکھا مزدنفات دیکھا یہ ساری برکات کی چیزیں اللہ کی گھر کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ قعبہ شریف ہی کا ایسی امارت ہے یہ امارتیں ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح ہمیں گناہ ہی ہوتا ہو کیونکہ ہمارے دل میں یہ آرہ ماری ہوتی ہے تو پیدا ہو قعبہ ہی کا ایسی امارت ہے اس کو دیکھنے کا بھی سواب ہے اب نظر الالقعبتی عبادتو ابن مسعود کا یہ رشاد ہے کہ جو بعد خانہ قعبہ کو دیکھتا ہے اس کو دیکھنے کا بھی سواب ہے اب نماز پڑھ چکے ہیں قرآن تلاوت کر چکے ہیں بس بیٹھ جائیں اور خانہ قعبہ کو ایسے دیکھتے رہے ہیں تو یہ آپ جو انہیں وہ آپ کو سواب کرنے ہیں جو انہیں وہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ خانہ قعبہ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر ہے اللہ کی گھر کو آپ دیکھیں تو سواب ہے دو باتیں یہ ہو گئی کہ مالی طور پر بھی اور کسی کا گھر آپ نے کچھ جسمانی اور کوئی معاملہ نرازگی ہے اگر کوئی بندہ دور ہے گلاس گو ہے بھئی اس کو اٹھائیں اسلام علیہ وسلم بھئی میں آسلہ جا رہا ہوں معاف فرمادنا جیو گلتی ہوئی فون کر دیں وہ کہے نہیں نہیں معاف کر دوں کون ہو تو یہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے ابھی تمہیں یہ یاد آیا یہ ہوگا وہ آپ اپنا فرض ادا کریں کیونکہ آپ کے جو ذمہیں کم ازنا وہ تو آپ ادا کریں اپنے بہن بھائیوں رشتداروں کو ملنے جلوہ ان کو معافی تنافی کر کے جائیں اور کوئی سفر بھی دیتا ہے کہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے سمجھو کہ ہماری آخری نماز ہے حضور نے یہ فرمایا ہر نماز ایسے پڑھو کہ آخری نماز ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد پڑھنے کی توفیق نہیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ ہمارا سفر آخرت ہے سمجھ لیں کوئی نہیں کوئی دوسرے ہوئی یہ نہیں ہوگا ضرور نہیں کہ وہ کہاں پہنچ جائیں کہ کوئی ہو بھی سکتا ہے کیوں بھئی کیونکہ لوگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو رکھ لے اور یہ بھی سعادت کی ہے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں رکھ لے اپنے راستے میں رکھ لے تو سواب ہے آمین تو تین چیزیں ہوگیں اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں سے آپ جب جائیں تو اپنے جو کاغذات ہیں پاسپورٹ ہیں چیزیں ہیں پیسے ہیں وہ اچھے طریقے سے کسی جگہ رکھ یہ بھی میں شامل کر رہے تھا پیسے ساری ایک جیب مل رکھ کبھی بھی کوئی اپنے سلوار کی جیب ہے بکسے کے اندر رکھ دیں کوئی اس جیب میں رکھ دیں کوئی اس جیب میں کوئی اس جیب میں مختلف جگہوں پر پیسے رکھیں کبھی بھی سارے پیسے ایک جگہ برنا رکھیں اور اپنے جو بیگ پینا ہوئے اس کو سیٹوں پر رکھ کرنا جائے کبھی بھی اور اگر وہاں بھی سودیہ کے اندر بھی اگر آپ کو نماز پڑھنی پڑی کسی جگہ اتریں تو وہاں نہ سمجھے کہ ہم آئے اللہ کے گھر آگئے ہیں یا ہم سودیہ آگئے ہیں یہاں دوں وہاں سے بھی آپ کا وہ پاسپورٹ چیزیں چیزیں سب کو لے آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کا وہ وہاں سے غائب ہوگا اس کی بڑا دیان رکھیں ہمارے ایک ساتھ ہی وہ گئے مدینہ سے آ رہے تھے تو وہاں سے وہ احرام باننا تھا جب مدینہ سے تو وہاں کرنا نفل پڑے وہ بیگ رکھا اور جب سجدے میں گئے تو وہ بیگ وہاں سے اٹھا کے وہ لے گیا اس کے نفل پڑے تھے دوہزار پونڈ تھا اس نے اس کے بعد پاکستان بھی جنا تھا وہ کسی کی امانت بھی تھا اور بھی چیزیں دیم ساری تو وہاں بڑی احتیار کے ساتھ ہر قسم کے لوگ وہ ہم جب پہلے دفعہ گئے تو وہ جب گئے تو انہوں نے کہا جب بسوں سے وہ سمان اتارتے ہیں ابو جیل بھی یہی رہتا تھا چور چکار بھی یہی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیگ ہمارا کوئی نہیں وہ آپ کا بیگ کو اٹھا کے لے جائے آپ نے آپ کو بیگ کی سمان کی کسی کے ذمینہ لگائیں کہ وہ آپ کا دیان رکھیں حاج میں یہ بھی ہوتا ہمارا تجربہ ہے